ہاسی میں ایک بار پھر ہوا کھونی سنگرش دن دہاڑے ایک یوک کی سوہ مار کر ہتیا کر دی گئی ہے جس کے بعد اس یوک کی موت ہو گئی ہے مریتک کا نام روی عدو بتایا جا رہا ہے جو کی بڑ سی گاؤں کا رہنے والا ہیں روی عدو کو آج کچھ یوکوں نے دوپیر کو ہی سوہ گھوپا تھا اور اس کے بعد انہیں گائلہ وستہ میں ہاسی کے ناغر کا ستہ لائے گیا تھا جہاں سے انہیں حسار کے ایک پرائیوٹ ہسپیٹل لے جائے گیا تھا جہاں ان کی موت ہو گئی ہے انہیں اس کے بعد روی عدو کے شہو کو ہانسی کے ناغری کا ستہ لائے گیا ہے جہاں ان کا پوسٹ مائٹم کیا جائے گا آئیے سناتے ہیں آپ پولیس سے باتچیت کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے سوچ ٹائم پہلے ہمارے کو سوچنا ملی تھی کیونکہ روی نام کا ہے بڑسی کا ان کا سیسائی پڑھو کی پاس کوئی جگڑہ ہوگا ہے جگڑے کے دوران وہ گائلہ ہوسٹا میں سی ایسی لیا گیا تھا یہاں سے ریپر کر دیا گیا تھا یہاں سے سی ایم سی ایسار لے گئے لیکن اب بعد میں ہمیں پتا چلا کہ یہ آنسی میں آٹھ کیا ہے اور اس کی موت ہو چکی ہے ایج کتنی ہے سریفی اس کی لگ بگ 21 سار پڑھتے ہیں پتا چلا کتنی ہے یہ آنسی پڑھتے ہیں کون لوگ پتے چلے چلے ابھی سے کسی کا نام نہیں پتا ہوا ہے نائے سٹیٹمنٹ کی ہے ہم ان کے پریوار والوں کی انتظار کر رہے ہیں وہ آ رہے ہیں وہ آپ سے وہ پوستاز کر رہے ہیں اس بارے میں اس کا کیا گھٹنا گرم تھا جیسے ہی وہ سٹیٹمنٹ دیں گے نیمسہ کر رہے ہیں پھلال کیا کار میں چلے پھلال بیانوں کی دیکھتے ہیں ان کے پریوار والوں کو کہہ رہے ہیں وہ جیسے ہی بیان دیں گے سر ایک دوسری پلٹگی بتاتے ہیں تیم داخل ہے ہسار کے انتے ہیں نہیں ایک نمی نام کے وقت لڑکی کو پتا چلا ہے کہ وہ ہسار ایڈمیٹ ہے اس سے بھی دیان آسل کر رہے ہیں کاروائی پر تو ان کے ساتھ